حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا میں تمہیں صاحب الرغیف یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا پھر فرمایا ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا وہ ستر سال تک اسی جھونپڑی میں رہا اس عرصہ میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ سات دن یا سات راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا سات دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت سے بہت نادم ہوا اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا وہ اپنے اس فعل پر بڑا نادم تھا اب اس کی حالت یہ تھی کہ ہر ہر قدم پر توبہ و اشتغفار کرتا پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں بارہ مسکین رہتے تھے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا تھکا وڑ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا ایک راہب روزانہ ان بارہ مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی اور ان بارہ مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی راہب نے جب یہ سنا تو کہا میں تو بارہ کی بارہ روٹییں تقسیم کر جگہ ہوں پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم میں سے کسی اور دو روٹیاں ملی ہیں سب نے کہا نہیں ہمیں تو صرف ایک ایک ہی ملی ہے یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو جاؤ آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکھا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا جب اس کی ستر سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی سات راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس کے ستر سالہ عبادت پر غالب آ گئیں پھر جب ان سات راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئیں اور اس کی مغفرت کر دی گئیں حضرت سجدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہکایت اس طرح مروی ہے کہ اقابد نے ستر سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی پھر اس نے ایک فاہشہ ورز سے گناہ کیا تو اللہ عز و جل نے اس کے تمام آمال ضائع کر دیئے پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے گرتے پڑتے یہ بھی وہاں پہنچا اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی ابھی اس نے روٹی کھانا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا چنانچہ اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکھا ہی رہا اللہ عز و جل کی بھرگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے ستر سالہ عبادت کا سواب بھی لٹا دیا گیا لوگ سب سے زیادہ کون سے عمل کرنے کی وجہ سے جائیں گے نہیں پتا چلیے بتاتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مردبہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگ سب سے زیادہ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یا ان کو منشن کریں تاکہ وہ بھی اس حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ رات کے وقت آتا ہے تحجت میں آسمانی دنیا پہ جو گناہگار ہیں وہ بھی سو گئے ہیں جو نیکوکار ہیں وہ بھی سو گئے ہیں کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ اٹھاتا ہے اس وقت اور اللہ کو بھی دو قطرے بڑے پسند ہیں ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں ٹپکا ہو گرا ہو اس پہ بھی جہنم حرام ہے اور وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خشیت سے انسان کی آنکھ سے باہ ہو اللہ نے اس پہ بھی جہنم حرام کر دی ہے